بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بار اللہ کو پڑھ لیں الحمدللہ ایک اور کنسائنمنٹ آ رہی اس میں تین ہے ایک مکشر ہے ایک پلوڈر ہے اور ایک جو ہے وہ سلوفین مشین کہہ لیجی اس میں چار لوگ ایک ٹائم میں پیک کرتے ہیں اور یہ جو آپ کو ابھی لوڈنگ ہوتی ہے دکھا رہے ہیں آپ کو یہ پچاس کیجئے کا مکشر ہے اسے ہم پچاس کیجئے کہتے ہیں لیکن اس کی کپیسٹی جو ہے وہ ساٹھ سے ستر کے یہ اپراکشمیٹی ہوتی ہے اور اس کا اتنا ویٹ ہے کہ مطلب چار لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو مشین کی ریکوائرمنٹ ہے اتنے ہی اس کا ویٹ بنایا جائے تاکہ آنے والے مطلب کہہ لیں کہ سالوں تک انشاءاللہ لوگ اپنا کام جو پراپر طریقے سے کر سکیں اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چینج کو لوڈ کر رہے ہیں اب یہ دیکھ لیے بیک سائیڈ پہ تین لوگوں نے ویٹ ڈالا اور ایک بند نے آگے سے اٹھایا تو پھر اس کا ویٹ جو ہے مطلب اس کو منیج کر سکیں اتنا ہیوی مطلب ہم کہہ لیں کہ لویا لگاتے ہیں اور لویا لگانا مطلب شوقیاں نہیں لگایا جاتا اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے اگر یہ اتنا نہیں ہم لگائیں گے اور اس کا ویٹ اگر کم ہوگا تو یہ جو ہے یہ آپ یہ سمجھ یہ مطلب چھے ماہ سال کے بعد یہ کہیں نہ کہیں سے ٹوٹنا شروع ہو جائے گا اور اس کی اندر کہلیں گے گیر اور پلوڈر کے درمیان میں کہلیں گیپ آنا شروع ہو جائے اس کی ویسے پھر کہا ہے کہ کپل ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے تو اس لئے پھر کوشش کرتے ہیں کہ جو اس کی اصل ریکوائرمنٹ ہے یہ چینل کے ساتھ بنائے تین انچ کے چینل کے ساتھ سارا اور دھائین کے چینل کے ساتھ سارا اور اسے پراپر ایک الائنمنٹ کے مطابق چار ساڑھے چار فٹ جو ہے اس کا جو نیشہ والا لنبا ہوتا ہے اور ویسے جو ہے جو پلوڈر ہے وہ تقریبا ساڑھے چھے سات فٹ لنبا ہوتا ہے اس کا جو ورم سائد وہ تقریبا چھتی سنچ ہم رکھتے ہیں اور پانچ اچھ پی کی موٹر بناتے ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سولو فین ٹیبل ہے چاہ لوگ ایک ٹائم ایک پر پیکنگ کر سکیں گے کسی بھی دوست کو کوئی بھی مشینری چاہیے ہو تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ